سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو پہچاننے کی کون سی نشانیاں بتائی ہیں؟ تو اس کا جواب صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر 7356 سالم نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی ایسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا ہے بے شک حضرت نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا لیکن میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی اچھی طرح جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے ابن شہبہ نے کہا مجھے عمر بن ثابت انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز لوگوں کو دجال کے بارے میں خبر کیا تو فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر ہر وہ آدمی جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اسے پڑھ لے گا یا فرمایا ہر مومن اسے پڑھ لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عز و جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا جبکہ دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوال دجال اپنی اصل صورت میں کب آئے گا تو اس کا جواب بھی صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر 7359 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد سے ملے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کوئی ایسی بات کہی جس نے اسے غصہ دلا دیا تو وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے پوری گلی کو بھر دیا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ان کو یہ خبر مل چکی تھی انہوں نے ان سے فرمایا اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال گصہ آ جانے کی وجہ ہی سے اپنی حقیقی صورت میں برآمد ہوگا یعنی ظاہر ہو جائے گا